تحریکِ تحفظِ ختمِ نبوت کا ذکر ہوگا لیکن ایک نام ضرور لیا جاتا رہ گا اور لوگوں کو یاد آئیں گے وہ مناظر جب ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتا تھا تو فجر تک اس کا خطاب جاری رہتا تھا اور لوگ تلاش کرتے تھے اس میں حکمت کے موتی امیر شریعت حضرتِ مولانا سید اتا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمنہ ہمارے استاد مکرم غلام باری سیف صاحب جو ہمارے علم کلام کی استاد تھے جامعہ حمدی کے دوران طالب علم کے دوران انہوں نے خود واقعہ سنائے کہ اتا اللہ شاہ بخاری جندہ نے بیمار تھا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت خلیفتِ ثانی نے یا یوں کہیے کہ جماعت کی طرف سے حضور کا ارشاد تھا ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی لگائی گی کہ شاہ صاحب کو اتا اللہ شاہ بخاری کو کچھ دوائیاں اور کچھ پیسے نقضی جو ہیں وہ پہنچ رہا جائے جہاں ہم ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے تو مولی صاحب نے ہمیں بتایا کہ غلام باری سیف صاحب نے کہ میں وہاں ہسپیٹل میں گیا میں نے دیکھا کہ دو تین آدمی ان کا بیٹا تھا کچھ دو تین آدمی تھے بس اتنا ہی ایک زمانہ تھا کہ وہ ہندوستان میں اور موجودہ پاکستان میں یعنی بڑے اس کے وہ تھے سن 53 اور اس سے پہلے کے حالات کو آپ سارے جانتے ہیں اور اب یہ حالت تھی کہ شاہ صاحب لیٹے ہوئے تھے اور میں نے جا کر جب بتایا کہ مجھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود آمد صاحب نے خلیفت المستانی نے بھیجوائے یا آپ کے لئے کچھ عدویات بھی انہوں نے بھیجوائی ہے اور نکتی بھیجوائی ہے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آگئے پھر میں نے کہا کہ شاہ صاحب وہ ایک دنیا ایک جہان آپ کی بھیجی بھاگتا تھا وہ کیا ہوئے لوگ کہاں ہیں یہ ہم باہر دو تین آدمی کھڑے گئے شاہ صاحب نے اپنی زبان باہر نکالی اور اشارہ کی اپنی زبان کی طرف کہ جب تک یہ کتیا بھونگتی رہی ایک جہان اکٹھا ہوتا تھا میرے پیچھے لوگ آتے تھے جب سے یہ خاموش ہو گئی ہے چونکہ بیماری کے وجہ سے اب کسی کو یہ معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں اور کہاں پڑا ہوا ہوں یہ کہہ کہ پھر وہ آنسو میں ڈوب گئے اور اشارہ کی اپنی زبان کی طرف کہ جب تک یہ کتیا بھونگتی رہی ایک جہان اکٹھا ہوتا تھا میرے پیچھے لوگ آتے تھے اور لوگوں کو یاد آئیں گے وہ مناظر جب ایک شخص اشارہ کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتا تھا تو فجر تک اس کا خطاب جاری رہتا تھا اور لوگ تلاش کرتے تھے اس میں حکمت کے موتی اپنی زبان کے طرف کہ جب تک یہ کتیا بھونگتی رہی ایک جہان اکٹھا ہوتا تھا میرے پیچھے لوگ آتے تھے جب سے یہ خاموش ہو گئی ہے چونکہ بیماری کے وجہ سے اب کسی کو یہ معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں اور کہاں پڑا ہوا ہوں یہ کہہ کہ پھر وہ آنسوں میں ڈوب گئے